دوستو چودہ مئی 1948 کے دن یہودیوں نے فلسطین پر ناجائز حملہ کر کے جبرن فلسطین کو اسرائیل کا نام دیا اسرائیل کے مطلق قائد عظم محمد علی جنہ نے واضح الفاظ سے کہا تھا کہ اسرائیل یورپ کی ناجائز اولاد ہے جسے پاکستان کبھی قبول نہیں کرے گا امریکی حمایت سے فلسطین پر اسرائیل اپنا قدم جمعتا گیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہودی اپنی طاقت کو بڑھاتے گئے دوستو آج کئی عرب ممالک بھی فلسطین کو چھوڑ کر اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں لیکن پاکستان آج بھی اسرائیل کے خلاف ہی کھڑا ہے اور پاکستان نے ان کو کافی سبق بھی چکھایا فلسطین اسرائیل جنگ کے دوران بھی پاکستانیوں نے کافی بار اسرائیل کے کئی لڑاکہ تیارے مار گرائے اسی لیے اسرائیل پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے دوستو اسرائیل نے شام ایران ایراک تقریبا ہر اسلامی ممالک پر حملے کیے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کا شدید ترین دشمن ہونے کے باوجود بھی پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کرتا اس کی وجہ شہید جنرل زیالحق کے کچھ جملے ہیں جن کی گونج ابھی بھی اسرائیل کو سنائی دیتی ہے جنرل زیالحق نے کہا تھا کہ ہم نہ تو ایراک ہیں اور نہ ہی ایراک ہماری آرمی ہے ہم اینڈ کا جواب پتر سے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو جب اسرائیل نے ایراک کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کیا تو ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور انہوں نے سوچا کہ اب ہم پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو بھی اسی طرح تباہ کر دیں گے انڈیا کے ساتھ مل کر اسرائیل نے پاکستانی ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کا پلان کیا دوستو یہ پلان انتہائی خفیہ تھا پاکستان کے پاس اس کی خبر پہنچنے سے پہلے ہی ہمارا ایٹمی پلانٹ راخ بن سکتا تھا اسرائیلی اور انڈین لڑاکہ تیاروں کو صبح چار بجے حملہ کرنے کے آرڈر بھی جاری کر دئیے گے پلان یہ تھا کہ اسرائیل اور بھارتی لڑاکہ تیارے ٹائٹ گروپ کی شکل میں پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈار سسٹم کو لگے کہ یہ کوئی مسافر تیارہ ہے لیکن یہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ جس ملک پر یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اس کے محافظ ہر وقت اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ جب جرنل زیاء الحق کو اس بات کی خبر ہوئی تو صرف تیس منٹ کے اندر اندر دشمنی تیاروں سے نپڑنے کے ساتھ ساتھ ان کی ایٹمی طاقت کو ختم کرنے کی تیاری بھی کر لی گئی بارہ بجے جرنل زیاء الحق کو اس بات کی اطلاع ملی تھی اور بارہ بجے تیس منٹ پر پاکستانی لڑاکہ تیارے ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے ریڈار سسٹم ایکٹیویٹ کر دیا گئے انتہائی مشکل وقت میں زیاء الحق نے ایک کمال کی پلاننگ تیار کی تھی جب دشمن کے لڑاکہ تیارے پاکستان میں داخل ہوں گے تو دو میراج اور چار ایف سکسٹین تیارے ان کو مار گرائیں گے اور چار مزید تیارے اڈان بھریں گے اور دو انڈیا اور دوسرے دو اسرائیل کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کریں گے دوستو بارہ دور اسرائیل کی طاقت کو تباہ کرنے کا یہ پلانٹ تیار تو کر لیا گیا تھا لیکن جو تیارے وہاں پہنچنے تھے ان کا واپس زندہ آنا بالکل بھی ناممکن تھا کیونکہ فیول ختم ہو جانے کی وجہ سے ان کا گرنا تیہ تھا اسی لیے یہ خود کچھ حملہ کہہ لیا اس مشن پر جانے کے لیے چار پائلٹس کی ضرورت تھی لیکن ہر پائلٹ اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے جان قربان کرنے کو تیار تھا اس لیے قرآ اندازی کے ذریعے چار پائلٹس لیکٹ کیے گئے پاکستانی تیارے ان کے آنے کا انتظار تو کر رہے تھے لیکن شاید اسرائیل اور انڈین پائلٹس کی موت اس دن پاکستان کے ہاتھوں نہیں لکھی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیلی اور انڈین تیارے پہلے ہی واپس مڑ چکے تھے کیونکہ امریکہ نے پہلے ہی سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان کی فضائیہ کی نکل حرکت کو دیکھ لیا تھا اس لیے امریکہ نے اسرائیل اور انڈین تیاروں کو یہ اطلاع دی کہ تم بے وکفی مت کرو اور واپس لوٹاؤ کیونکہ پاکستان نے تمہاری تمام نکل حرکت کو نوٹس کر لیا ہے آگے جانے سے تم تو تباہ ہوگے اور ساتھ ہی تمہارے ملک کی تمام طاقتوں کو پاکستان ختم کر دے گا ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ پاکستان میں داخل ہو جائیں کافی دیر دیکھنے کے بعد جب وہ تیارے پاکستان میں داخل نہ ہوئے تو جرنل زیاالحاق شہید سمجھ گئے کہ انہیں ہماری تیاری کے متعلق پتا چل چکا ہے جس کے بعد شہید جرنل زیاالحاق نے انڈین آرمی اور اسرائیل آرمی کو مخادب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ایراک یا پاک فوج کو ایراکی فوج سمجھنے کی گلتی بلکل بھی نہ کرنا اس کے بعد اب تک اسرائیل نے پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ